بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج میں آپ کے سامنے کچھ حکمت کی باتیں بیان کروں گا امام شافی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں نمبر ایک گوشت کھانا نمبر دو خوشبو سونگنا نمبر تین کسرت سے غسل کرنا اور نمبر چار سوتی کپڑا پہننا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں نمبر ایک خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا نمبر دو سوتے وقت سرما لگانا نمبر تین سبزہ دار کو دیکھنا اور نمبر چار صاف جگہ بیٹھنا چار چیزیں اکل کو بڑھاتی ہیں نمبر ایک فضول کام سے پرہیز نمبر دو دانت صاف رکھنا نمبر تین صالحین کی مجلس کرنا اور نمبر چار علاماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں نمبر ایک تحجد کی نماز نمبر دو کسرت سے استغفار نمبر تین کسرت سے صدقہ اور نمبر چار کسرت سے ذکر کرنا دنیا میں چار مرتبہ وقت رک گیا تھا نمبر ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے نمبر دو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان نہیں دی تھی نمبر تین جب حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے ڈوبٹہ سرک گیا تھا اور دو بال نظر آ رہے تھے نمبر چار جب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں اثر قضا ہو رہی تھے جنت میں چار دریاء ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہر کا چوتھا شراب کا یعنی شراب تہورہ کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر وہاں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یکود کا ہے اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ